ناظرین شمالی مدرستان میں پاک فوج کے جوانوں اور پشتون تحفظ مومنٹ کے کارکنوں میں چھڑک کے بعد سیاسی سطح پر تشویش پائی جا رہی ہے آج قومی اسمبلی اجلاس میں اس معاملے پر بات ہوئی خواجہ آصف نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ افسوس لاکھ واقعے پر وزیر آزم وزیر داخلہ اور وزیر آلہ خیبر پاکتون خواہ خود جواب دے خواجہ آصف نے کہا کہ فالٹ لائنز کو درست نہ کیا گیا تو پاکستان کے سلامتی کو خطرہ ہے یہ کل والا جو ہے اس کی بیکڈروپ جو ہے کہ ہم نے اس علاقے کو ایکسپلائٹ کیا آپ لوگوں کو یہ چیزیں جو ہیں وہاں میں چیز منسٹر ہیں ان کے نیچے یہ علاقہ آتا ہے آپ لوگوں کو چارج لینا چاہیے پولٹیشنز کو چارج لینا چاہیے وہاں کے لوگوں کے اگر گریوین سیزیں کو پولٹیکلی سالف کریں ہمیں یہ بھی ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ یہ جو فالٹ لائنز ہیں ان کو پولٹیکلی ڈھیل کرنا چاہیے ان کو فورس کے ساتھ ڈھیل نہیں کرنا چاہیے اب ناظرین اسمبلی میں خواجہ آصف کی بات کا جواب وزیر مواصلات مراد سعید نے دیا اور معاملات کا ذمہ دار پیپلس پارٹی اور نون لیگ کی غلط پولیسیز کو قرار دیا سوال پوتے تو انچے سپیکر صاحب اس کا کام لڑنا نہیں تھا لڑنے والوں نے اپنا کام کر دیا آپ کا کام واپی زندگی کو بحال کرنا تھا آپ نے وہ نہیں کیا سپیکر صاحب اب ناظرین درہ غور سے سنیے گا آئی اس پی آر کے مطابق شمالی مزرستان میں چوکی پر حملہ ہوتا ہے اس وقت حملہ آوروں کی قیادت رکن پارلیمنٹ محسن داورڈ اور علی وزیر کر رہے تھے علی وزیر سمیت آٹھ افراد کو تو گرفتار کر لیا گیا اب واقعے کے بعد فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور کا بیان آتا ہے انہوں نے کہا کہ چند افراد مضموم مقاصد کے لیے پی ٹی ایم کے معصوم کارکنوں کو استعمال کر رہے ہیں دہائیوں کی جب تو جہتنے سمراز ضائع کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی بہادر قبالیوں کے قربانیوں کو رائے گاں بھی نہیں ہونے دیا جائے گا وزیر دفاع پرویز خٹک کا بیان بھی آ گیا ہے انہوں نے حملے کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حجوم کو پرام طور پر منتشر کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ایک گروپ نے برائے راس چیک پوسٹ پر فائرنگ کر دی گزشتہ روز جب چوکی پر حملے میں علی وزیر اور محسن داورڈ کے ملوث ہونے کی خبر چیرمن بیپس پارٹی بلاول بھٹو تک پہنچی تھی تو انہوں نے سوال کیا تھا کہ ایک رکن قومی اسمبلی کیسے ایسا کر سکتا ہے محسن داور کیسے حملہ کرے گا کسی چیک پوسٹ کو میں یہاں ہوں میں لرکانوں میں ہوں میں ٹیلیویجن چینل کے سامنے نہیں ہوں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی الیکٹڈ نمائندہ اس قسم کی حملہ کر سکتا ہے ناظرین پشتون تحفظ مومن راو انوار کے ہاتھوں نقیب اللہ محسود کے قتل کے بعد سامنے آئی اب نقیب اللہ محسود کو انصاف بلانے کے لیے کئی شہروں میں دھرنے بھی دیے گئے اسلام آباد میں جو دھرنا ہوا اس میں عمران خان نے بھی شرکت کی جو تب وزیراعظم نہیں تھے تو پی ٹی ایم کے بنیادی مطالبات یہ تھے جی نقیب اللہ کے ماورہ عدالت قتل کیس میں ملوث راو انوار اور اس کی ٹیم کو فانسی دی جائے کراچی اور دیگر پشتون علاقوں میں جتنے ماورہ عدالت قتل ہوئے اس کے لیے جوڈیشنل کمیشن قائم کیا جائے اور اس کی مانیٹرنگ کی جسٹس خود کریں جتنے بھی لاپتہ افراد ہیں انہیں عدالت کے حوالے کیا جائے جو بے گناہ ہیں انہیں رہا کیا جائے فاتہ اور خصوصاً وزیرستان نے کسی بھی ناکشکوار واقع کے بعد عوام پر تشدد اور کرفیون نہ لگایا جائے فاتہ خصوصاً وزیرستان محسود علاقے میں لا تعداد مائنز ہیں جو بوم مائنز ہوتی ہیں جس سے گزشتہ ایک سال میں صرف محسود علاقے میں اٹھتر افراد کے آزاز آیا ہوئے وہاں مائنز ہیں ان کو صاف کیا جائے یہ سبھی مطالبات ناظرین جائز ہیں ہر شخص نے کہا حکومت کی سطح پر بھی پی ٹیم کا موقف ہمدردی سے سنا گیا مائنز کی صفائی کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے چیک پوسٹوں کی تعداد بھی کم کی گئی لیکن پھر پی ٹیم کا بیانیاں بدلنے لگا کیونکہ کام جو ہونے لگیا تھا ان کے مطالبات پر اور ریاستی اداروں کے خلاف موقف اختیار کیا گیا شاید پی ٹیم کسی اور کے ہاتھوں میں سوال ہونے لگی پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور پی ٹیم کے مالی معاملات پر سوال اٹھاتے ہوئی کہہ چکے ہیں کہ انڈیا کا خفیہ ادارہ رو اور افغانستان کی خفیہ ادارہ انڈی ایس پی ٹیم کو فنڈ کر رہا ہے انہوں نے خبردار کیا کہ پی ٹیم نے ریڈ لائن کروز کی تو ریاست اپنے اختیارات استعمال کرے گی دوناظرین وزیراعظم عمران خان بھی کہہ چکے ہیں کہ پی ٹیم کے مطالبات جائز ہیں لیکن فوج پر تنقید درست نہیں ہے ناظرین سولہ اپریل کو پی ٹیم اور پارلیمان کے درمیان پہلا باقاعدہ رابطہ ہوا جس میں منظور پشتین اور محسن داور نے شرکت کی لیکن پی ٹیم اس کے باوجود ہر جگہ ریاست نخالف بیانیاں استعمال کر رہی ہے پشتون عوام کے تحفظ کی بات ہو رہی ہے اور بارہا بارہا موقعوں پہ یہ بات بھی سامنے آ چکی ہے کہ یہ جماعت کسی بھی طرح سے کلی طور پہ پشتونوں کی ترجمان نہیں ہے ایک ایسا ایجنڈا ہے جو ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف جس پر عمل پیرا ہونے کیلئے ان کو بھیجا گیا ان کو اس کام پر لگایا گیا اور بالخصوص ناظرین جو ان علاقوں میں اتنی قربانیوں کے بعد امن آیا ہے فوج نے قربانیاں دی ہیں قبائلی عوام نے قربانیاں دی ہیں اس امن کو ثبوتاز کرنے کی کوشش ہے جس کی جھلک ہم نے گزشتہ دنوں میں دیکھی جیسے فوجی چوکیوں پر حملے کیے گئے معصوم عوام کو اکسایا گیا یہ حالات کشیدہ ہو رہے ہیں لیکن یہاں پر ایک سوال بڑا ہے مناظرین فوج اپنا کردار نبھا رہی ہے ایسی ایجنسیز اپنا کردار نبھا رہی ہے جس علاقے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہاں کی سبائی حکومت کہاں ہے ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے وزیر اعلی خیبر پختونخواں کہاں ہے جن کو آج خواجہ آسف بھی ڈھونڈ رہے تھے وزیر داخلہ کہاں ہے خود سبائی حکومت کی لاؤ مشینری کہاں ہے بات کرنے کے لیے موجبائی وزیر خیبر پختونخواں جناب شوقت یوسف زیر صاحب شوقت یوسف زیر صاحب یہ اتنا کچھ ہو گیا اگر مرجر سے پہلے کے حالات ہوتے میں آپ سے کبھی سوال نہ پوچھتا ان زمام کے بعد فاتا کے کے پی کے میں ان زمام کے بعد اب آپ کی ذمہ داری ہے لیکن اس پورے معاملے میں سبائی حکومت شوقت یوسف زیر صاحب ہے کہاں پہ دیکھیں جس طریقے سے یہ لوگ گئے وہاں پہ اور فوج پہ حملہ کیا تو ایک ایم اے نے اس کو تو بلکل یہ چیز سوٹ ہی نہیں کرتی ہے مطلب جو عوامی نمائندہ ہو بلکل اور اس کو تو بلکل یہ چیز سوٹ نہیں کرتی ہے ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا صاحب بات تو ہو رہی ہے آپ کی یعنی سبائی حکومت کی انہوں نے جو کیا وہ غلط کیا اس پر ان کا دیفنیٹلی محاصبہ ہونا چاہیے لیکن سبائی حکومت سبائی وزیر داخلہ یا آپ کی لائن فورسمنٹ ایجنسیز یہ سب ابھی تک کہا ہے چلیں اس وقت تو آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے ابھی تک کہا ہے کوئی پرچہ درج کیا ہے آپ نے ان کے خلاف دیکھیں میں تو اسی وقت میں چونکہ ترجمان میں ہوں تو میں تو اسی وقت آ گیا تھا اگر آپ میرے فوٹیج دیکھ لیں اور میں اگر کہیں تو میں آپ کو بھیج بھی دوں اسی وقت میرا سٹیٹ پیٹ آ گیا تھا اس پر مضمت بھی کی تھی ہم نے اور ان کے خلاف پرچہ بھی درج ہو گیا ہے اور جو وزیر ہیں علی وزیر صاحب ان کو انٹی ٹیررس کورٹ میں بھی پیش کیا گیا ہے ان کے ریمان بے ہو چکی ہے دیکھیں ایک طرف قانون اپنی جگہ پہ پولیٹیکل ایکٹیوٹیز اپنی جگہ پہ ہم نے سب کو اجازت دی ہوئی تھی یہ کافی عرصے سے لگے ہوئے تھے لیکن ہم نے تو ان کو اتنا سپیس دیا کہ قومی سمجی تک پہنچایا ہم نے ان کے خلاف کیڈیٹ کھڑا نہیں کیا ہم نے کہا چلو یہ آ جائے یہ بات کرتے ہیں کہ فاٹا میں یہ ہوا ہے فاٹا میں وہ تو ہم سب کہہ رہے ہیں ہمیں بھی پتا ہے جب جنگ ہوتی ہے نا تو جنگ میں تو بہت ساری چیزیں متاثر ہوتی ہیں تو ہم جو اس کے لئے پلان کر رہے ہیں کل بھی ہم نے چوون عرب روپے کا پیکج دیا ہے فاٹا کے لئے وہ یہ کہ ازالہ کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کا گورنمنٹ وزیراعظم صاحب نے سو بلین روپے رکھے ہیں ہر سال وہ کیوں رکھے ہیں اسی لئے رکھے ہیں کہ وہاں جو نقصانات ہوئے لوگوں کے وہ نقصانات کا ازالہ ہو وہ ان کا ازالہ ہونا چاہیے گا وہاں ہسپٹل بنے وہاں سکول بنے بہت اچھی بات شوکر صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا آپ مجھ سے بہتر آئین کو جانتے ہوں گے کیونکہ دیفنیٹلی آپ عوامی نمائن دیں مجھے یہ بتائیے گا یقین طور پر یہ آئین کی خلاف ورزی ہے کہ اگر آپ اپنے اداروں بالخصوص فوج پاک آرمی کے خلاف ایسے نعرے لگوائیں ایسے سلوگنز آپ بنوائیں اور پھر آپ ان کے مرد آباد کے نعرے لگوائیں یقینی طور پر یہ آئین کی بھی خلاف ورزی ہے چلیں جب تک مرجر نہیں ہوا تھا تب تک میں آپ پر اس کا عظام یا اس کی رسپونسیبلٹی نہیں ڈالتا ان زمام کے بعد یوسف ضعی صاحب آپ کی رسپونسیبلٹی نہیں تھی کم سے کم آپ روکتے ایسے لوگوں کی نشاندہ ہی کرتے جو نعرے لگاتے ہیں مجموع میں جلسوں میں کھڑے ہو کے پاکستان کے خلاف پاک فوج کے خلاف ابھی تک صوبائی حکومت کا اس میں جانا نہیں کردار نظر نہیں آرہا شاکر صاحب نہیں ایسے بات نہیں ہے صوبائی حکومت کی طرف سے کئی دفعہ کمیٹی بنی ہے ان کے لئے مذاکرات کی ہیں ان سے رابطے کی ہیں ان کے اپنے لوگ جو فاتا کے ایمین ایز ہیں سینیٹرز ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں دو تین دفعہ ان کا جرگہ بنایا ہے وہاں پہ جرگہ سسٹم ابھی تک چل رہا ہے وہ جرگہ انہوں نے جرگہ تک نہیں مانا انہوں نے ہم نے لوکل ایلڈرز جو وہاں تھے ان کا جرگہ بنایا ہے ان کو نہیں مانا انہوں نے تو ہم تو پوری کوشش کرتے آ رہے ہیں کہ جی کسی طریقے سے آپ کے ادارے کے مردہ بات ہونے کا نارہ لگائے گا پاکستان کے جھنڈے جلائے گا آپ اس سے مذاکرات کریں گے یہ آئین میں لکھا ہوا ہے شاکر صاحب یا اس کے برقس ہے اگر ماں غلط نہیں میری تصحیق کیجئے گا دیکھیں یہ ہیدر بھائی ہیدر بھائی آپ تو ڈاریک اس چیز کی طرف آ رہے ہیں دیکھیں ہم نے تو میں نے آپ سے کہا نا کہ جب وہ قومی سمبلی کے ممبر بن گئے کل آپ نے دیکھا ہوگا ٹویٹ مریم کا اور بلاول بزرداری کا انہوں نے اس چیز کو سپورٹ کیا ہے دیکھیں ہم نے تو کنڈیم کیا اور میں تو شروع دن سے اس چیز کا خلاف ہوں لیکن بارال دیکھیں ایک کوشش ہوتی ہے حکومت کی کہ چلو یہ لوگ پولیٹیکل اگر بات ہے تو ہم پولیٹیکل اس کو حل کر لیتے ہیں اور لیکن جو چیز حد سے کراس کر جائے اب فوج پہ حملہ اب فوج کی چک پوسٹ پہ حملہ یہ چیز تو نہ ریاست برداشت کرے گی نہ کوئی اور برداشت کرے گا یہ تو کئی اور ایجنڈا لگ رہا ہے اور ہم چاہتے تھے کہ یہ ایکسپوز ہو جائے دیکھیں جہاں تک پی ٹی ایم کی ورکرز کا تعلق ہے بہت سارے معصوم ورکرز بھی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ بیسک چیز جو ہے یہ لوگ بیرودے ایجنڈا لے کے جو پشتونوں کا نام استعمال کرتے رہے یوسف زی صاحب اب ذرا یہ سوال سنیے گا سر چونکہ عوام کے لیے کلیریٹی بڑی ضروری ہے تحریک انصاف کس مقام پہ کھڑی ہے ان کو لے کر کے شاقت یوسف زی کے نزدیک علی وزیر کیا ہیں محسن داوڑ کیا ہیں منظور پشتین کیا ہے دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ یہ بالکل ریاست کے خلاف یہ اکسار ہیں پشتونوں کو ان کے جو گریونسز ہیں یا ان کے جو ایشوز ہیں اس کو ایکسپوائٹ کیا جا رہا ہے اب دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ایکسپوائٹ کرتا ہے جو بھی ریاستی اداروں کے خلاف لوگوں کو اکساتا ہے تو بالکل اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے میں تو شروع دن سے اس چیز کے خلاف تھا لیکن ظاہر ہے ہم پولیٹیکل لوگ ہیں ہم ڈائرک دیکھیں ہم نے بڑی کوشش کی ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ ان لوگوں کو آئیسولیٹ کیا جائے اور یہ لوگوں کو بھی پتا چلے کہ جی یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو آپ کی بات کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بیرو نے ایجنڈا پہ کار فرمائے میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ان کو بہت چانسز دی ہم نے بہت مواقع دیئے تاکہ کل یہ بات ہی نہ آئے کہ جی یہ فوج کے خلاف نعرہ لگا یا حکومت کے خلاف نعرہ لگا انہوں نے فوراں پگڑا انہوں نے یہ کیا مسئلہ تو وہ تھا اس لئے ہم نے دیکھے ایک طرف ہم حل بھی بتا رہے ہیں سو بلین روپے دے رہے ہیں تاکہ وہاں کے مسئلہ حال ہو اسی طرح وہاں پہ ترقیاتی کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں میں نے آپ سے کہا چاہوان عرب کا کل منظور ہوئی ہے لیکن یہ پاسیبل نہیں ہے کہ آپ آج اعلان کریں اور کل میں کہا ہوں کہ جی یونیورسٹی میں نے بنا دیئے اس پر ٹائم لگتا ہے یہ سارے لوگوں کو وہ تو ٹاپک یہ لیتا ہے کہ فاٹا میں ترقی کیوں نہیں ہوئی یہ ٹاپک بلکل لیتا ہے اس پر کسی دن اور ہم سہر حاصل گفتگو کریں گے میرا اس وقت جو مقالمہ آپ سے یہ ہے کہ ان دو چار شخصیتوں کا جو میں نے نام لیا ہے شاکر صاحب یہ کیاوس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آئیس پی آر کی پریس کانفرنس میں ڈی جی آئیس پی آر صاحب نے ایکسپلسٹلی بتایا کہ انڈی ایس کے ساتھ ان کے رابطے رو کے ساتھ ان کے رابطے اور ثبوت موجود ہیں صرف ثبوت موجود تھے میرا آپ سے سوال یہ صوبائی حکومت نے ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا کیا اس وجہ سے کہ ممبر پارلیمنٹ ہیں ممبر قومی اسمبلی ہیں تو ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جہاں ممبر قومی اسمبلی کے خلاف ایکشن لیا گیا دیکھیں اہدر بھائی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پہلے بھی اس ملک میں بہت سارے لوگ اٹھے ہیں کسی نے کہا ہم سندو دیش بناتے ہیں کسی نے کہا ہم کراچی میں نہیں پاکستان بناتے ہیں کسی نے یہاں کا پختونستان بناتے ہیں یہ بہت ساری چیزیں چلتی رہی ہیں واضح میں بڑے غدار غدار ہم نے کہا ہے میں آج جو بات سپیسیفک کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں ہر چیز کے ثبوت ہونے چاہیے غدار کہنے کو نہیں کہہ رہا اور اسی لئے ہم نے موقع دیا اسی لئے میں آپ موقع دیا کہ یہ ایکسپوز ہو جائے عوام کے سامنے دیکھیں اگر ہم ڈائریکٹلی کوئی ایکشن لیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں مخالفین کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں آج بھی آپ کی جو اپوزیشن ہے وہ اس بات کے لئے ماننے کے لئے تیار نہیں ہے کہ جی چیک پوز پر حملہ کیا انہوں نے یہ اس لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں دیکھیں ہم نے بڑا سبر و تعمل کا مظاہرہ کیا ہم نے ان کو پورا موقع دیا ہم نے جرگے بنایا تاکہ کل یہ بات نہ رہے کسی پر کچھ ایسی پرابلمس تھی کچھ ایسی مشکلات تھی سیاسی کچھ ہرڈل سے جن کو عبور کرنا بہت ضروری تھا اچھا اب یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں شاکر صاحب ہنڈرٹ پرسنٹ میرے خواہد اس سے زیادہ ایکسپوزز کیا ہوگی کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو اکسایا اب دیکھیں کانون کے مطابق دیکھیں اس ملک کے اندر عدالتیں موجود ہیں کانون ہے ایک گرفتار ہے اس کے ایٹی اے جو انصداد دیشت گدی عدالت میں ان کا کیس چل رہا ہے دوسرا روپوش ہے اور آج کل میں گرفتار بھی ہو جائے گا وہ جہاں سے بھی ہوگا میرے خواہد آرٹیکل سکس اٹریکٹ کا ہوتا ہے آرٹیکل چھے لگتا ہے آرٹیکل چھے لگتا ہے یوسف صاحب مجھے تو خیر میں کانون سے اتنا ہونی ہوں یہ تو عدالت ہی بتا سکتی ہے جو پولیس لوگ جو لا کو سمجھتے ہیں وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ ان پر کیا لگ سکتا ہے لیکن میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ اب ملک کے وفادار نہیں ہے میں اتنا کہہ سکتا ہوں نوازشوی کو تو بڑی جلدی آپ نے کہتے ہیں مودی کا جو یار ہے گددار ہے گددار ہے آپ ہی کی پارٹی نے نعرہ لگایا تھا آپ تو کسی قانون کسی سے رابطہ نہیں کیا تھا آپ نے جی میں یہ عرض کر رہا ہوں دیکھیں یہ بڑا حساس معاملہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ بڑے عرصے تک جو پندرہ بیس سال دیشت گردی رہی ہے فاٹا کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ فاٹا بدلے وہاں پہ معاشی طرح کی ہو وہاں پہ سکول بنے کالجز بنے یونیورسٹی بنے کیڑٹ کالجز بنے وہاں پہ کھیلوں کے میدان بنے وہاں کے لوگوں کے اندر پوٹن چلے یہ موقع حکومتی پاکستان ان کو فرام کرنے جا رہا ہے لیکن چند یہ لوگ جو ہیں یہ اس کے راہ میں رکاوٹ بن رہے اس لئے ہم پہلے تو بڑا ہم نے سبر کیا لیکن اس کے بعد سختی سے نمٹا جائے گا کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پوچھتونوں کے نام کو استعمال کر کے وہ ملک کے اندر انارکی پھیلائے اور پوچھتونوں کو تقسیم کریں یہ پوچھتونوں کی خلاف سازش ہے یہ پہلا موقع ہے کہ اللہ نے ان کو ترقی کے چانس دیا اور یہ چانس رکے دوبارہ رکنا چاہتے ہیں نہ مجھے کہیں وزیراعظم صاحب نظر آتے ہیں نہ وزیر داخلہ صاحب نظر آتے ہیں اگر ان کے خلاف ثبوت بھی موجود ہیں اور ڈی جی آئیس پی آر خود کہا جو کہیں ثبوت موجود ہیں تو پھر کاروائی کریں آرٹیکل سکس کے حوالے سے آپ کیوں نہیں کرتے ہیں مزید فوجیوں کے شہید ہونے کا انتظار کر رہے ہیں نہیں دیکھیں یہ تو ظاہر ہے جب ثبوت بھی آتے ہیں اور اوپر کی سطح پر فیصلے ہوتے ہیں آپ کو پتے ہیں آج ہماری ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف کے ساتھ اس میں وزیر داخلہ سارے اکھٹے تھے اسی طرح ہمارے ملاقات ہوئی ہے نہیں ظاہر ہم نے ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک اچھا فیصلہ کریں میں نے صرف وزیراعظم کا نام لے لیا میں نے وزیر داخلہ کا نام اس سے اوپر کون ہے جس نے فیصلہ کرنا ہے میرے خیال ہے میرے پتابی مجھے علم ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے یا صوبائی حکومت کے ہیڈنے فیصلہ کرنا ہے دیکھیں آج آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا حساس معاملہ تھا کہ اس پہ آج آرمی چیف سے بھی ملاقات ہوئی ہے ہماری اور پرائم منسٹر کے ساتھ بھی ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعالی میں نے آپ سے کہا کہ اس چیز کو سیریسلی لیا گیا ہے یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی آکے ہمارے اداروں کو چیلنج کریں اس فوج کی بڑی قربانیاں ہیں اس فوج نے آج جو آمن ہے نا اس ملک کے اندر اس فوج کی قربانیوں کی عدولت ہے اور سپیشلی سپیشلی میں یہ کہوں گا کہ پنجاب کے جو فوج تھے جو آئے یہاں پہ اپنے جانوں کے نظرانے پیش کی میں ان کو اخراج تحسین پیش کرتا ہوں اور یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ پشتونوں کا نام استعمال کر کے آپ قربانیوں کا ادراک رکھتے ہیں فوج کی قربانیوں کا آج کی میٹنگ میں آرمی چیف صاحب کی کیا رائے تھی پی ٹی ایم کے حوالے سے اور ان واقعات کے حوالے سے دیکھیں وہ ہمارے اپنے اندرونی چیزیں ہیں وہ اس طرح میں آپ نہیں بتا سکتا لیکن میں جو ہم جو پولٹیکل لوگ ہیں وہ اس نتیجے پہ ہم پہنچے ہیں کہ جو بھی پاکستان کے خلاف آپ کاروائی کرے گا یا رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے یا بیرونی ایجنڈا لے کر آئے گا سختی سے نمٹا جائے گا اس کو کوئی سپیس نہیں دیا جائے گا تو ان سے کس طرح سنگسی سے نمٹا جائے گا سر سر آپ دیکھیں یہاں کانون ہے میں نے آپ سے کہا نا یہاں کانون ہے یہاں پاکستان ہے مضبوط فوجے عدالتے ہیں اس کانون کو وہ نہیں مان رہے کانون تو ہے یہ آپ پہ مجھ پہ لاغو ہو گیا ہم شہری ہیں وہ بھی شہری ہیں مگر وہ مان نہیں رہے اس کانون کو منوائیں گے کس طرح دیکھیں ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کس طرح علی وزیر آب آج اندر ہے تو کیسے مانے گا وہ کہہ دینے ہیں کہ نہ مانو تو نہ ماننے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں ہم ان کو بڑا سمجھاتے رہے کہ یہ پاکستان ہے یہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے کہ آپ جو مرضی آپ کر سکیں ہم نے بڑا سپیس دیا اور لوگوں نے بھی دیکھا ان کو بلکہ لوگوں نے خود ہمیں کہا کہ آپ نے حد کر دی اور ہم چاہتے بھی یہ تھے کہ ہم کوئی ایسے ایکشن اس وقت تک نہ کریں دیکھیں یہ وہ محسن دعوڑ ہے جب ڈرون حملے ہوتے تھے تو یہ اس کی حمایت کرتا تھا اس کی حمایت میں بولتا تھا وہی ڈرون حملوں کے وقت جو تباہی ہوئی ہے وہ کہہ رہا ہے جی تباہ ہو گئے ہیں پختون تو بھئی تم اس وقت کیوں اس کے حمایت کر رہے تھے کیوں آپ کہتے تھے یو این اور اس کو اپیل کرتے تھے کہ آئے یہاں پہ سنبھالیں تو یہ جو چیزیں ہیں میرے خواہ سے یہ اب ایکسپوز ہوتے رہے ہیں اور یہ لوگوں کے سامنے بات آتی رہی کہ ان کو کون سپورٹ کر رہا ہے ان کو کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں سامنے اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پاکستان رہے گا اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کی فوج بھی رہی گی اور اسی طرح عزت سے رہی گی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ یہ نہ بتائیں گے ان کے بارے میں کیا رائے تھی جو ملاقات آپ کی ہوئی ان سے لیکن اس میٹنگ میں کوئی فیصلہ ہوا ہے ان کے حوالے سے کہ کچھ کوئی فیصلہ کون کروائی کرنی ہے یا کوئی ڈیسیجن لیا گیا دیکھیں وہ تو ہماری کارٹیسی ملاقات تھی ہم گئے تھے تین چار لوگ تھے ہم اور ہم نے ملاقات کیے ان سے آپ نے بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی یہ بھی بیچ میں ڈسکس ہوا ہے لیکن اس سے زیادہ میں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا نہیں کسی فیصلے پہ نہیں پہنچے آپ اس میٹنگ میں ان کے حوالے سے یہ فیصلہ فیصلہ یہاں حکومت نہیں کرنا ہے پرائم منسٹر نے کرنا ہے میرے بھائی ٹھیک ہے انگی یہ فیصلہ پرائم منسٹر نے بھی آخر کرنا ہے بہت بہت شکریہ شوقت یوسف زی صاحب آپ کے وقت کا بریک کا وقت ہے جی بریک کے بعد جب واپس آئیں گے پاکستان مسلم لیگ نون جیرمن نیپ کے حوالے سے اور جو ایک واقعہ پچھلے دنوں جو ویڈیوز ویرن ہوئیں اس حوالے سے ایک موقف رکھتی ہے لیکن نون لیگ کے اندر سے ایک مسلم موقف اُبر کے سامنے آ رہا ہے وہ کیا ہے اور کیوں ہے بات کریں گے اس وقت کے بعد تیلوین چینل نے یہ نیوز بریک کی جہانگیر ترینچ صاحب اس میں عصدار ہے اس سارے معاملے کے پیچھے وزریعظم پاکستان کا ہاتھ ہے میں پہلے سے کہتا آ رہا ہوں کہ خان صاحب جو ہے وہ نیاب کو پریشرائز کر رہا ہے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چیرمن نے اپنے اہدے سے مستخفی ہو ناظرین چیرمن نیاب کے خلاف آڈیو ویڈیو سکینل میں کون ملوث ہے اور جو بھی ملوث ہے اس کے حوصلے تے بلند کیسے ہو گئے کیا اس سادش پہ وزیراعظم عمران خان ملوث ہے کیا یہ سادش وزیراعظم ہاؤس میں تیار کی گئی سادشی خاتون کا شہر کس سیاسی جماعت کو پسند کرتا تھا اور احسن اقبال کو دس روز پہلے ہی کیسے علم ہو گیا تھا کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے یہ سوال ابھی تک جواب مانگ رہے ہیں ناظرین لیکن نیاب لاہور نے آڈیو ویڈیو سکینل میں ملوث تیابہ گل اور فاروق نول کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا چھ سو تیس سفات پر مشتمل ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ تیابہ گل اور فاروق نول کے خلاف نیاب کو چھے شکایات محصول ہو چکی ہیں ریفرنس کے مطابق گروہ نے چیمن نیاب سمیت متعدد افراد کو بلیک میل کیا اور سادہ لاہ شہریوں سے ڈھائی کروڑ روپے کا فراڈ کیا کہ سارا کیس ناظرین ایک ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد سامنے آتا ہے اس ویڈیو میں چیمن نیاب کی کردار کشی کی گئی تھی اس سے اگلے روز کچھ افراد سامنے آئے جن کا دعویٰ یہ تھا کہ ویڈیو بنانے کے پیچھے ایک گینگ کا ہاتھ ہے اور وہ خود اس گینگ کی بلیک میلنگ کا شکار ہے متاثرین نے الزام لگایا کہ طیبہ گل اور اس کے شوہر فاروق نال پھلیے بدل کے اور ہیلے بہانے سے لوگوں کو اپنے جال میں پساتے اور بلیک میل کر کے پیسے لوٹتے اس مقصد کے لیے متاثرین کی آوڈیوز اور ویڈیوز بنائی جاتی ہیں جس کے لیے پیشہور افراد کے خدمات لی گئی تھی ویڈیو مختلف ہے پھر اس کو رنگ دیا جاتا ہے اس میں ڈائلوگ ان کے پاس بندے بہت پروفیشنل ہیں بقاعدہ یہ ایک پورا یونٹ ہے ان کے پاس جو کمپیوٹر لیپ ٹوپ پہ ویڈ کے آوازیں چینج کرتا ہے میری آواز انہوں نے نکالی بھی ہے تو باقیوں کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے سلاظرین متاثرہ شخص سردار آزم رشید نے خاتون طیبہ گل کے بارے میں بتایا کہ وہ مختلف شہروں میں نام بدل کر رہتی ناظرین بڑے لیول کے فراڈ کے لیے اس گروہ نے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات بنا رکھے دے لیکن بڑے لوگوں سے تعلقات بنانے کا طریقہ واردات کیا تھا ان کا ایک بزنس یہ ہے کہ یہ جتنے سرکاری ملازمین ہیں ان کے آفیسز میں جاتے ہیں یہ ترخواست دیں گے ترخواست دیں گے ان کے پاس پہنچیں گے پھر اس کے بعد ان کو پھر بلیک میل کریں گے بلیک میل کرنے کے بعد پھر ان سے جتنے نجائز کام ہیں وہ لیے جائیں گے تو ناظرین بڑے لوگوں سے تعلقات تھے اور انہی تعلقات کا جانسہ دے کر شکار کو پہلے پھسایا جاتا تھا اسی گروہ سے متاثر ایک اور خاتون سبا حامد نے بھی یہی بتایا کہ طیبہ گل اور فاروق نول کی واقفیت کہاں کہاں تک تھی ناظرین اب یہ گروہ اتنے بڑے پیوانے پر فراڈ کر رہا تھا تو پکڑا کیوں نہیں جاتا تھا اس کی وجہ تھی بیروکرسی جن تک رسائی کی وجہ سے اس گروہ پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا یعنی ناظرین بڑے بڑے افسران سیاستدان اور بیروکرٹس سبھی اس گروہ کی پشت پناہی کر رہے تھے یہ کہنا تھا متاثرین کا لیکن جب بلیک میلنگ پر ممنی ویڈیو سامنے آئی تو اس پر سیاست بھی ہونے لگی مسلم لیگ نون اور بیپلز پارٹی نے فورنزک ٹیسٹ کے لیے پارلیمانی کمیٹی بتانے کا مطالبہ کیا بیپلز پارٹی کے جیمن بلال بھٹو زرداری نے الزام لگایا کہ اس ویڈیو کے ذریعے وزیراعظم عمران خان شیرمن نیاب کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے جہاں تک یہ ویڈیو کی بات ہے میں مضمت کرتا ہوں قومت وقت کو وزیراعظم عمران خان کو ان کے سٹاف کو ان کے سپیشل اسسٹنز کہ یہ میں پہلے سے کہتا آ رہا ہوں کہ خان صاحب جو ہے وہ نیاب کو پریشرائز کر رہا ہے اور اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب وہ نیاب کو بلیک میل کے دھروک سے لانا چاہتا ہے لاظرین مسلمی گنون کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی نے بھی کہا کہ اس معاملے کے پیچھے وزیراعظم ہاؤس کا ہاتھ ہے آج قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کڑیاں جہاں گیر ترین سے جوڑ دی سارے معاملے کے پیچھے وزیراعظم پاکستان کا ہاتھ ہے یہ ڈیسائیڈ کیا قومت نے کہ چیرمن نیاب کو بلیک میل کی جس ٹیلیوین سٹیشن نے یا ٹیلیوین چینل نے یہ نیوز بریک کی جہاں گیر ترین صاحب اس میں اصدار ہے جبکہ جہاں گیر ترین نے ٹویٹ کے ذریعے خواجہ آصف کے اس اس الزام کی تردید کی ہے لکھا ہے خبر چلانے والے ٹی وی چینل میں میری پارٹنشپ نہیں ویڈیو کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا اس پر تو پیپس پارٹی اور نونڈی کا ایک موقف ہی تھا ناظرین لیکن چیرمن نیاب کے مطالق مسلمی قنون کی جانب سے دو الگ الگ موقف سامنے آئے مسلمی قنون پنجاب کے عنوان ملک احمد خان نے جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کے اسطیفے کا مطالبہ کیا بعد نئے پارٹی کی مرکزی سیکرٹری طلاعت مریم اورنگ زیب نے اسے ملک احمد خان کی اپنی ذاتی رائے قرار دیا اور نونڈیگ کے صدر شہباز شریف نے بھی مریم اورنگ زیب کی توسیق ہم نبا کرتے ہیں کہ چیرمن نے اپنے اہدے سے مستخفی ہوں ملک احمد خان صاحب نے آج وہ جو ایک فکرہ نے کہا کہ ہم اسطیفہ طلب کرتے ہیں یہ ان کی لیکن اپنی رائے پارٹی کا بھی یہ فیصلہ نہیں ہے ناظرین ذمہ دار کوئی بھی ہو لیکن یہ کھچڑی ایک عرصے سے پک رہی تھی کیونکہ مسلمی قنون کے سیکرٹری جنرل احسان اقبال نے اخبار سبار سے گفتگو میں یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے دس روز قبل ہی پارٹی کی ایڈوائزری کمیٹی میں یہ انکشاف کر دیا تھا کہ چیرمن نیاب کے خلاف کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے تو کچھ دن پہلے صاحبی جاوید چودہ کولم میں دعویٰ کیا تھا کہ چیرمن نیاب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال نے ان سے گفتگو کی ہے اور اس گفتگو میں چیرمن نیاب کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کے ساتھ حکومت بھی ان سے تنگ ہے نو لیک اور پیپس پارٹی سکینڈل کی کڑیاں وزیراعظم امران خان سے ملا رہے ہیں لیکن تیبہ گل اور فاروق نال کے متاثرین کا پریس کانفرنس میں فاروق نال کی سیاسی وابستگی کے بارے میں کہنا تھا کیا کہنا تھا وہ بھی سننے کے فاتھ ناو نے اس پورے سکینڈل کیا کہانی ہے اور جو سیاسی جماعتیں وہ اس کو کس طرح دیکھ رہی ہیں بالخصوص مسلم لیگ نون ان کے سینئر لیڈر سینئر رہنمہ میاں جاویل لطیف صاحب مالسات موجود ہیں بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا یہ بتائیے گا کہ آپ اور آپ کی جماعت شروع دن سے ایک موقف ہے کہ تحریک انصاف اور نیاب کا گٹ جوڑ ہے لیکن اب اس ویڈیو آڈیو سکینڈل کے بعد آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کروانے والی حکومت ہے دیکھیں علی حیدر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ڈے ون سے یہ بات کہتے آئے ہیں کہ جس ادارے کی بنیاد ہی بدنیتی پر مبنی ہو اس ادارے سے خیر کی توقع نہیں رکھی جا سکتی وہ کیسے آپ یہ دیکھیں ففٹی ایٹ ٹو بی ایک اتحار تھا جو پارلیمان کے خلاف استعمال کیا جاتا تھا اور نواز شیف نے قانون سازی کے ذریعے اس کو ختم کیا تو اس کے بعد بارہ اکتوبر نائنٹی نائن کے بعد ایک نیب نامی ادارہ جو ہے وہ مارز وجود میں آ گیا آپ یہ دیکھیں کہ علی حیدر اس نیب نے جماعتیں بنائیں اس نیب نے جماعتیں توڑی وہ ایک لمبی داستان ہے وہ مختلف وقت اوقات پہ ہم باتیں اس پہ کرتے رہتے ہیں میں سمیٹھتے ہوئے میں عرض یہ کروں گا جو آپ بات کہنا چاہتے ہیں پوچھنا چاہتے ہیں تو ہماری بات کی تصدیق اس بات سے ہو جاتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں اسن اقبال کہ انہوں نے ایڈوائزری کمیٹی میں جوید چودری صاحب کے انکشاف یا ان کے کالم سے پہلے یہ بات کہی تھی اس میں میں موجود تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ نیب کے چیرمین کے خلاف حکومت وقت جو ہے کوئی سازش کر رہی ہے اس لیے کہ جو اڈیشنل ہیں جو اب بھی بنائے گئے ہیں اسغر صاحب غالبا تو ان کو ایکٹنگ جو ہے چیرمین بنایا جائے گا کیونکہ اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر کسی ایک نام پر متفق نہیں تو لہٰذا وہ ایکٹنگ کے طور پر کام کریں گے اب ہمارے پر یہ جو اعظام لگانا ہے کہ اس خلا سے یہ فائدہ تو جو گٹ جوڑ تھا اس کا کیا ہوا آپ تو کہتے ہیں نا گٹ جوڑ ہے چیرمن نیب کا حکومت کا نیب کا حکومت کا تو وہ گٹ جوڑ کا کیا ہوا پھر ہاں اب آجائیں جو ہم بات کہتے تھے وہ جوید چودری کے کالم میں بلکل کلیر ہو گئی کہ جب نیب کے چیرمن نے یہ بات کی کہ اگر میں حکومت وقت کے جو وزراء ہیں ان پر ہاتھ ڈالوں گا تو یہ نظام جو ہے گر جائے گا مجھے یہ پتائیں کہ اس نظام کے بچانے کی کتنی فکر ہے اور سابقہ جو پرائم منسٹر تھے ان کو ہٹانے کی کتنی جلدی تھی یہ ہے نیب کا گٹ جوڑ اور دوسری میں یہ ارز کروں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اسی نیب نے الیکشنوں سے پہلے علی حیدر ایک الزام لگایا نواز شریف پر کہ چار اشاریہ نو ارب ڈالر جو ہے وہ انڈیا بجوائے گئے اور اس کی کوئی اس کے بعد نہ تصدیق کروائی گئی ہم کہتے رہے کہ اگر ایسا ہے تو بلکل ہمیں سزا دی جائے ورنہ تردید کی جائے یہ کیوں ہمارے ساتھ کوئی کسی قسم کی نہ تردید آئی نہ کوئی بولا اب آ جائیں جو یہ بات کالم آیا ہے جوید چودری کا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پر ایک کمیٹی پارلیمنٹی بننی چاہیے کیوں ہم اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ بھائی کب تک پاکستانی قوم کا پاکستان کی لیڈرشپ کا مزاق اڑاتے رہیں گے اداروں کا مزاق اڑاتے رہیں گے اور جب آپ کو ضرورت ہوگی جس کی ضرورت ہوگی اس کو آپ تحفظ دے دیں گے اور جس کی ضرورت نہیں رہ جائے گی اس کو آپ جیل میں ڈال دیں گے کالم کی تو تردید آ چکی ہے نا کیسے یار علی حیدر میری یار سننے نا اگر یہ کالم غلط تھا غلط اب میں تو یہ کہوں گا کہ کوئی بھی آنریبل صحافی جو ہے اور کالم نویس ہو اتنا سینئر ہو اس قدر کہ وہ بندہ جو ہے کس کے لیے کیوں جھوٹ بولے گا دوسری بات اگر چیرمن نیب جو ہیں وہ اگر صحیح کہتے ہیں تو وہ کوٹ کیوں نہیں چلے جاتے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے اور جو بات ہاں اگر جوید چودری نے باتیں غلط کی ہیں اپنے کالم میں اور اس پر بھی آج تک وہ قائم ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آج تک جو ہم نیب کے حوالے سے باتیں کرتے رہے ہیں بغیر ثبوت کے باتیں کرتے رہے ہیں ہمیں بھی اخصوص کرنا چاہیے اور اگر جوید چودری کی باتیں ٹھیک ہیں اور جوید چودری جو ہیں اپنی بات پر قائم ہے تو پھر آج تک جو کچھ ہمیں باتیں نیب کے حوالے سے کرتے رہے ہیں کہ یہ نیب جو ہے ادارہ اس کو حکومت وقت اپنی ضرورت کے تحت استعمال کر رہی ہے اور یہ ضرورت ان کو حکومت بنانے اور حکومت کو قائم رکھنے کے لیے ہے لہٰذا ہمیں بلی چڑھا رہے ہیں بلکل ٹھیک صرف آپ کا بہت بہت شکریہ جو سوال میں نے آغاز میں آپ سے کیا تھا میں سمجھتا ہوں اس میں مزید کلیارٹی آ جائے تو بہت ہے کہ آپ نیب کا گٹ جوڑ اب سمجھتے ہیں یا پہلے سمجھتے تھے اگر دونوں باتوں میں سے ایک بات غلط ہے تو ایک بات تو صحیح ہوگی یا حکومت اس کے پیچھے ہے یا گٹ جوڑ نہیں تھا بہت بہت شکریہ میاں جاوے لطیف صاحب آپ کے وقت کا آگے پڑھیں گی وقف ہے جی ہمارے پاس وقفے کے بعد ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اتحادی ہے جی دونوں جماعتیں ایمکیم اور پاکستان تحریک انصاف ایمکیم کا مطالبہ شروع دن سے رہا ہے کہ سندھ کو انتظامی بنیادوں پر تقسیم کیا جائے صوبہ ایک علیہ دا بنایا جائے لیکن اپنی اتحادی جماعت ان کے اس موقف کو اس ڈیمانڈ کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہی ہے کیا موقف ہوگا ایمکیم کا خوضہ ایدان الحق صاحب حسد موجود ہوں گے اس وقت کے بعد بریک کے بعد حضرین ناظرین پاکستان میں نئے صوبوں کا قیام ہمیشہ سے متنازع رہا ہے پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں بظاہر تو انتظامی بنیادوں پر نئے صوبوں کے قیام پر متفق لیکن انتظامی بنیاد آخر ہے کیا سب کے موقف صوبے اور وہاں اپنی سیاسی طاقت کے حوالے سے ناظرین مختلف معلوم ہوتے ہیں قدشتہ ہفتے وزیر آزم امران خان نے کراچی کا دورہ کی اور تحریک انصاف اور گرانڈ ڈیموکریٹک ارلائنس کے رہنماؤں سے ملاقات بھی کی ملاقات کے دوران وزیر آزم نے بات کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف سندھ میں ایک اور صوبہ بنانے کے خلاف ہیں اور نئی بلدیاتی نظام کے بعد سندھ میں کسی تقسیم کی ضرورت نہیں رہے گی لیکن تحریک انصاف کی تحادی ایم کیو ایم جو سندھ میں نئے صوبے کی حامی ہے کھل کر مخالفت میں سامنے آئی ہے خان صاحب نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی ہے لیکن میڈیا پر ضرور چلی ہے کہ سندھ میں دوسرا صوبہ نہیں بن سکتا چونکہ ہم ایسا بلدیاتی نظام لے کر آ رہے ہیں کہ جس کے بعد صوبے کی ضرورت نہیں پڑی میرا سوال یہ ہے کہ پھر وہ بلدیاتی نظام پنجاب میں بھی لے آئی ہے پھر وہاں پر بھی صوبے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے تو آمر خان صندھ میں نئے صوبے کا قیام کوئی نئی بات نہیں ہے کوئی نئی بات انہوں نے نہیں کی ایم کی ایم کئی بار نئے صوبے کے قیام کی بات ناظرین کر چکی اور تازہ ترین مطالبہ ستائیس اپریل دوہزار انیس کو سامنے آیا تھا وہ سننے ذرا ایم کی ایم سندھ کی تقسیم کا پرزور مطالبہ بھی کرتی ہے لیکن ناظرین مختلف مواقعوں پر متحدہ سندھ کی بھی سب سے بڑی حامی نظر آتی ہے ذرا یہ بھی سننے آپ شاہ عبداللطیف بیٹائی کی اس دھرتی میں چاہے شہری سندھ کے بیٹے ہوں چاہے دہی سندھ کے سبوتوں ہوں ہم سب سندھ کی بنیادی اساس کے لیے ایک ہیں ایم کیو ایم پاکستان ہر طرح سے سندھ کی تقسیم کی مخالف ہے یہ تب کا سوٹ ہے جب فاروق سطر صاحب بقادہ ایم کیو ایم کا حصہ تھے تو ان کے موقف کو ایم کیو ایم کا موقف مانا جائے نئے صوبے کے حوالے سے دو متزاد موقف ایم کیو ایم کے مطالبے کو متنازع کرتے ہیں جس پر بریپس پارٹی انگلیاں بھی اٹھاتی ہے کیا کہتی ہے ذرا وہ بھی سننے یہاں تک ہمارا اور آدھا تمہارا کی بات ہے دیکھیں ایم کیو ایم کا اگر ماضی اٹھا کر دیکھیں جب ان کے اوپر دباؤ ہوتا ہے وہ یہ چیزیں کرتے ہیں اور صرف وہ پھر مواجر سیاست پر آ جاتے ہیں لسانی سیاست پر آ جاتے ہیں سندھ کو تقسیم کرنے کی سیاست پر آ جاتے ہیں ایک دن کہتے ہیں دوسرے دن بکرتے ہیں ان کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ اگر اگر ایک موقف ہے تو اس پر قائم تو رہے نا یہ کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں تقسیم تو دوسری جانب ایم کیم اور طریق اور طریق انصاف انتظامی بنیادوں پر یا زیادہ آبادی کی بنیاد پر نئے صوبے بنانے پر یقصہ موقف رکھتی ہے وہ بھی سنیا میں اس لیے بلیو کرتا ہوں جنوبی پنجاب صوبے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بڑے یونٹس کو ایڈمیسٹر کرنا بہت مشکل ہے سکسیسفل دنیا میں موڈل لے لیں سودزلنڈ کی جو آبادی ہے وہ لاہور سے بھی کم ہے وہ پچیس کینٹون ہے لیکن یہ موقف سندھ میں یقصہ یقصہ کیوں نظر نہیں آتا طریق انصاف کے چیرمن اور وزیراعظم عمران خان نے سندھ میں نئے صوبوں کی قیام کی امکان کو یکسر مسرد ہی کر دیا جس سے ایمکیم کو ایک بڑا مسئلہ در پیش ہے کیونکہ ایمکیم سے الادہ ہونے والے لوگوں نے ایمکیم کے نظریے پر بات کرنا شروع کر دی ہے وہ سنیں ایک نفعہ تکاسا جواب وزیراعظم پاکستان عمران خان کا ایمکیم پاکستان کو قبول ہو تو ہو لیکن فاروق ستار اس کی اور سی اور ایٹی فور کی نظریاتی ایمکیم کو یہ ٹکاسا جواب ہمیں منظور نہیں ہے اب ناظرین ایک طرف تو پیپلز پارٹی اور طریقہ صاف جنوبی پنجاب صوبہ بنانا چاہتے ہیں لیکن دوسری جانب سندھ میں انتظامی بنیادوں پر کسی بھی نئے صوبے کی مخالفت کر رہے ہیں ایسے میں جب طریقہ صاف سندھ کے حوالے سے اپنے ارادے ظاہر کر چکی ہے تو ایمکیم پاکستان کیا سوچ رکھتی ہے کیا وہ بلدیاتی نظام کی تبدیلی سے صوبے کے مطالبے سے پیچھے اٹ جائیں گے یا پھر ایمکیم اہم جو ہے وہ ایمکیم جو ایک تسلسل کے ساتھ جو صوبے کا مطالبہ کرتی آ رہی ہے اس پر قائم نیا صرف قائم رہے گی بلکہ اس میں شدت آئے گی کیونکہ ان کے اتحادی بھی ہیں بات کرنے کے لیے موجود ہیں اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی اور ممبر سندھ اسمبلی جناب خواجہ ادار الحسن صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا خواجہ صاحب آپ نے وقت نکالا ساتھ ہی ساتھ موجود ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما جناب حلیم عادل شیخ صاحب آپ کا بھی شیخ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کو کیا لگتا ہے خواجہ صاحب کہ اتحادی جماعت نے آپ کے اتنے بڑے مطالبے کو اتنے درینہ مطالبے کو یکسر رد کر دیا کیا آپشن رہ جاتا ہے امکیم کے پاس پر بہت شکریہ دیکھیں سب سے پہلی چیز تو خاص طور پر جو نمائندے کراچی سے منتقب ہوئے ہیں بالخصوص امکیم اور پی ٹی آئی کے بھی نمائندے جس میں گورنر سندھ ہیں فیصل وارڈا صاحب ہیں اور دیگر نمائندے ہیں جو کراچی میں پلے بڑھیں کراچی کی ڈائنمکس کو دیکھتے ہیں سندھ کے شہری علاقوں کو خصوصاً گیارہ سال سے جو ان کے ساتھ استحصال ہو رہا ہے وہ سب ایک ہی مکتبہ فکر کے حامی ہیں کہ یا تو سندھ کے اندر ڈیولوشن آف پاور ہو دیکھیں ہم نے کب کب صوبے کے لیے بات کی جب ہمیں پیپس پارٹی نے اٹھارویں ترمیم کے لارے میں ہمیں تو بڑا واضح طور پر دھوکہ دیا گیا ہمیں اٹھارویں ترمیم میں جب ہم نے کہا تو ہم نے یہ ہمارا نعرہ تھا کہ مضبوط صوبے مضبوط وفاق کی علامت ہیں اور یہ بھی ہمارا نعرہ تھا کہ یہ جب اختیارات وفاق سے آپ کو ملیں یہ جو وسائل ملیں تو یہ زلہ کانسل تک زلوں تک تحصیل تک اور یونین کانسل تک جائیں وہاں تو ہمیں کہہ دیا گیا کہ ہاں جی بلکل یہ ہوگا اٹھارویں ترمیم پہ تو پورے ملک نے بیٹھ کے فیصلہ کیے لیے لیکن اس کے بعد جو صوبائی ترمیم کا وقت آیا تو صوبوں نے اختیارات اپنے پاس رکھ لیا چاہے وہ کیپی کے وہ پنجاب وہ خاص طور پر سن اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو لوگ انٹیریئر سے الیکٹ ہوتے ہیں انہیں اس بات کا پرابلم نہیں ہے کہ تین لاکھ نوکرییں دے کر اس میں چالیس پرسنٹ میری سبا لاکھ نوکرییں جالی ڈو مسائل پہ دے دیں وہ ان کے لیے پرابلم نہیں ہیں ان کے لیے پرابلم نہیں ہے کہ یہاں پر سارے انٹیریئر سے دفاتے افسران آئیں اور میریٹ پہ جو افسران موجود ہوں ان کا قتل عام کہہ جائے ان کی پوسٹنگ نہ ملے یہاں پر ایڈمیشنز کے اندر مسائل ہوں یہاں پر دھائی سو ارب روپے دینے والا شہر جس کو پورے سال میں تین ارب روپے نہ ملیں ان کا یہ پرابلم نہیں ہے میرا پرابلم ہے اس شہر کا پرابلم ہے شہر کے کاروباری لوگوں کا پرابلم ہے اس کی اہمیت سے انکار نہیں ہے اس کی اہمیت سے انکار نہیں ہے چونکہ وقت کمہمہ چاروں ذرا اس مسئلے کی طرف آئیں جو آپ کو درپیش ہے کیونکہ آپ کا اتحاد ہی نہیں مان رہا تو آپ کی کیا اتحاد کرتے ہیں مگر اس موضوع پر بات ہوئی تھی ان سے کہ جناب یہ مسئلہ آپ کو حل کرنا ہوگا ماشاءاللہ جو شہر ففاق کو دو ہزار ارب روپے سوبے کا اور دھائی سو ارب روپے اور ماشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی اتنی ریٹنگ دیتا ہے اس شہر کے مسائل کے لئے بدقسمتی سے آپ کے پاس بھی وقت نہیں ہوتا بہرحال میں مادرہ چاہتا ہوں لیکن میں یہ ضرور کروں گا میرا ہر پروگرام کراچی کا ذکر ضرور ہوتا میں آپ کی بات گاڑ کے بعد ضرور اپسٹابلش کروں گا جی سر وزیراعظم صاحب نے کہا ایک لوگرمنٹ کا سسٹم آ جائے گا اس کے بعد صوبوں کی آواز نہیں آئی گی میں آمیر خان بھائی کے سوال کے بعد ایک اور سوال ڈال دیتا ہوں پہلی چیز تو اگر اتنا اچھا نظام پورے پاکستان میں آ رہا تو کسی بھی صوبے میں صوبے کی ضرورت نہیں دوسرا سندھ میں آپ یہ قانون پاس کیسے کروائیں گے مجھے یہ بتا دیں پیپس پارٹی کی ایک مصنوعی عددی اکثریت جو اندرونے سندھ سے آ کر شہروں پر راج کر رہی ہے وہ آپ کے نظام کی خیر مغدم کیسے کرے گی اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پیپس پارٹی کو منا لیتے ہیں پانچ طاقتور کارپوریشنز لوکل گورنمنٹ کا سسٹم مقامی پولیسنگ پینے کا صاف پانی جینے اور مرنے کی سہولیات آپ دے رہتے ہیں لڑکانا تھر سمیت کراچی سمیت سب کو مساوی حقوق ملتے ہیں تو یقیناً میں اس بات پر قائل ہوں کہ پھر یہ آوازیں دب جائیں گی لیکن ایسا کرے گا کون نہ سندھ کے دانشور اس پر سوچتے ہیں نہ جی ڈی ایس پر سوچتی ہیں نہ ہمارے انٹیریئر کے ایم پی ایز پر سوچتے ہیں اور حکومت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بس سوچیں چلے بلکل ٹھیک میں یہ آپ کے تمام سوالوں کے جواب جناب شیخ صاحب سے لیتا ہوں حلیم عدل شیخ صاحب سر بڑی امپورٹڈ بات خاجہ صاحب نے کی ہے پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کو سندھ کی تقسیم ضروری نہیں لگتی تو پھر اسی طرح پنجاب کی بھی نہیں لگنی چاہیے وہاں پر بھی وہی نظام ضافز کر دیں ایک بہت دوسری بات یہ پاسبل کیسے ہوگا سندھ میں آپ ایک ٹرین تک تو چلانی سکے کیونکہ وہاں پہ وہاں پہ آپ کی صبحی حکومت آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے آپ کے مطابق آپ کے ساتھ کوپورٹ نہیں کر رہی تو اتنی بڑی ترمیم کیسے لائیں گے آپ بلدیاتی نظام میں دیکھئے میں اس کو اگر وسائل کی تقسیم ٹھیک ہو جائے دیکھئے سندھ کی تقسیم پھر ضرورت ان رہتی اگر وسائل کی تقسیم ہو جائے این ایف سی این ایف سی کیوں لوگ رٹ لگائے رکھتے ہیں اٹھارویں ترمیم لیکن پی ایف سی کی بات نہیں کرتے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ لوکل کومنٹ کو مضبوط ہونا چاہیے میئر با اختیار ہونا چاہیے ڈسٹری کانسل کے چیئرمن با اختیار ہونے چاہیے ڈی ایم سی کے چیئرمن تو نیچے تک جو ہے اگر یہ با اختیار ہو جائیں گی اور جو ان کا کام ہے ان کو کرنے دیا جائے اور دوسری بات کی خالے پھائی نے کہ اندرونے سندھ کے لوگوں کو نوکریہ دے دی کہ نہیں یہ نوکریہ انہوں نے اپنے چمچوں کو اپنے بروکرز کے ثروب اپنے لوگوں کو بیچی ہیں جو بھی نوکریہ دی ہیں اندرونے سندھ کا بھی میں پڑھا لکھا میرٹ پہ آنے والا نواجون انہوں نے آج بھی بیچارہ ظلیل و خار ہو رہا ہے ماسٹرز کے ہوئے لوگ سیکیورٹی گارڈ بھرتی ہو رہے ہیں پندرہ پندرہ ہزار کے لیے تو انہوں نے ہر جگہ میرٹ کا انہوں نے قتل ہے جالی ڈو میسائل کی بات کی ہے جالی ڈو میسائل کی بات کی ہے یہ کام پنجاب میں بھی ہو سکتا ہے جو خایہ صاحب کا سوائل کا اس پہ آئے ہیں یہ پنجاب میں کیوں نہیں کرتا ہے فرق ہے تھوڑا سا فرق ہے تھوڑا سا پڑی ہی ہم نے آپ سب لوگ دیکھتے آئے ہیں کہ ہم نے ہزاروں جانے گربان کر دی ہیں اسی لسانیت کی بنیاد کے اوپر جب کوئی لسانیت کی بنیاد کے اوپر پارٹی بنی اس کے اوپر آکے قتلیام ہوئے شہر کے اندر اور آپ جانتے ہیں پنجاب کی صورتحال اور ہے سندھ کی صورتحال اور کتنا ہمیں اس کو انتظامی نوائیت کہہ دیں پنجاب میں بھی لسانی ہے بزرستان میں ہی ہمارے خلاف لگا وہاں اس کو ایجنٹ مل جاتے ہیں بلوستان میں ایجنٹ مل جاتے ہیں بزرستان میں مل جاتے ہیں کراچی میں بھی مل جائیں گے تو خدا نہ خاصتہ جس چیز سے ملک میں کوئی خدا نہ خاصتہ انارکی پھیل سکتی ہو ملک کی آج بڑے اچھے تنداز میں چیزیں ٹھیک ہیں بات یہ ہے کہ سندھ کارڈ پیپل پارٹی اس کے بعد صرف ایک کارڈ رہ چکا ہے اس دن ہم ملے تھے ہم نے اپنے دوستوں سے یہی کہا کہ دیکھئے آپ کی ایک پولٹیکل پارٹی ہے امکیوم کا اپنا نظریہ ہے ہمارا اپنا نظریہ ہے ہم بھی بہت سارے لوگ کراچی سے جیت کر آئے ہوئے ہیں شہر سے لیکن وہ سمجھتے ہیں اس موقع کے اوپر کوئی ایسا انریسٹ نہیں ہونا چاہیے ایک بات دل پہ ہاتھ رکھے بتائیے گا جو ساؤتھ پنجاب ہے کیا وہاں زیادہ غربت ہے وہاں زیادہ حالات خراب ہیں کہ انٹیریر سندھ میں زیادہ حالات خراب ہیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھے بتائیے گا پھر کہاں ضرورت ہے یہ بتائیے گا دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ حالات ساؤتھ پنجاب کے ساتھ کیونکہ آج آپ کو بتاؤں آپ کو پھر کراچی شہر میں جتنی بچاری گھروں میں کام کرنے والی بچیاں ماسی ہیں یہ جو لوگ یہ بولو کہ ساؤتھ پنجاب سے آکے کراچی گھروں میں جگیوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں جوپڑ پٹیوں میں پڑے ہوتے ہیں اندرون سندھ کا بھی عام آدمی تباہ اندرون سندھ کراچی کے اندر بہت سارے حیث علاقے ہیں کچھے بادیوں میں جائیے میں کہتا ہوں اس وقت وسائل کی تقسیم حل ہے وسائل ملنے چاہیے لوکل گارمنٹ سسٹم کا مضبوط ہاں پوچھئے دیکھیں جی دونوں جو حالات سندھ کے دونوں کے حالات ایک سو سترہ عرب دینے کے باوجود لڑکانہ میں ایرز لگ چکی ہے ان سے اب کیا ڈیوائیوو کریں گے ہم چاہتے ہیں اس وقت سوربہ کی بات نہ کی جائے اس وقت سندھ کی ترقی کی بات کی جائے شیئر علاقہ اپنی گورنمنٹ بھی ہے بائی دعویٰ آپ نے خود دعویٰ کر دیا کہ سندھ دیرے سندھ کے سعود پنجاب کے ایک جیسے حالات ہیں آپ کی پنجاب میں گورنمنٹ بھی ہے خیر خواہیہ صاحب سر حل کیا ہے اس کا ابھی آئی ہے دس مہینے نہیں ہوئے دس مہینے نہیں ہوئے تخت لہار نے تخت لہار نے سعود کا یہ حال کر دی ابھی دس مہینے نہیں ہوئے انشاءاللہ اس کو بھی کریں گے ایک نمہ دیجئے گا ہم واپس مسئلے پہ آتے ہیں واپس مسئلے پہ آتے ہیں کوئی حل تو چلو نکل آئے ٹھوڑی بات ہے لیکن حل نکل آئے خواہیہ صاحب اس کا حل کیا ہوگا ان سے مشاورت کریں گے ان کو منائیں گے ان سے بات کریں گے دیکھیں ہم کوئی وائلنس نہیں چاہتے اور دوسری بات میں صاف صاف کہنا چاہتا ہوں اردو بولنے والے خاص طور پر کراچی میں تمام قومیتیں کے لوگ ہیں اس کو لسانی سیاست کرنا پاکی پورے پاکستان کی سیاست سے کمپیر کر لیں کہ پنجاب میں قومی سیاست ہے انٹیریئر سندھ میں سندھکارٹ کیا قومی سیاست ہے کیا بلوستان میں یا کے پی کے میں جہاں جہاں بھی سیاست ہے کیا قومی سیاست ہے کیا میرا کوئٹا کا جو چیئرمن ہے وہ کیا کراچی سے لگ جاتا ہے کیا لڑکانہ کا کب مہر ہے وہ کیا کراچی سے سلیکٹ ہوتا ہے لیکن کراچی میں سے آر ایم پی اے بنتے ہیں تو پہلی چیز ہماری سیاست کو لسانی سیاست ہم مسترد کرتے ہیں ماضی میں یہ ایک پروپیگنڈے کے ذریعے اس پارٹی کو غریب متوسط طبقے کی آئیسولیٹ کیا گیا نمبر ون کراچی میں سے بہجے نہیں رہتے لیاری کے بلوچ ہیں میرے ساتھ لیاری چلے آپ تین لاکھ میں سے مجھے ایک ہزار نوکریاں لیاری کے جوانوں کی دکھا دیں بلوچوں کی آپ میرے ساتھ بلدیا چلے پختونوں کی دکھا دیں آپ میرے ساتھ پنجابی ساتھیوں بھئی کراچی کے ڈومے سائل ہیں نا ان کا آپ جب جالی ڈومے سائل کے اوپر فورٹی پرسنٹ کراچی کا کوٹا جس میں تمام قومیتیں ان کا بھی حقوق مار لیں بچے یا تو پرائیوٹ کمپنی میں جاتے ہیں یا باہر پڑھ رہے ہیں جو صاحبی استطاعت ہیں اور جو گورنمنٹ سکول میں وہ تو بچارے انٹر کے بعد میرا خیال ہے کوئی چھوٹی بٹی مزدوری کر کے گزارک کر رہے ہیں جو شہر علم و ثقافت فن اور ٹیکنیکل ایڈیوکیشن کا مرکز ہوا کرتا تھا آج وہ مہنجو داڑوں سے پتتا رہے ہیں پھر دوسری بات کوئی کشتو خون کی بات نہیں یہ سب پروپیگنڈا ہے یہ سب کا سب جو ایک ڈکوصلہ ہے بیٹھ کے بات کریں اٹھارویں ترمین پہ بہت سارے لوگوں نے اس کو انٹی سٹیٹ کہا خواتین سوری پی ٹی ای کا ڈکوصلہ ہے کس کا ڈکوصلہ ہے نہیں نہیں یہ جو صندقی تقسیم پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا خاص طور پر یہ پیپس پارٹی کی طرف میرا اشارہ ہے یہ ایک پروپیگنڈا ہے اس پروپیگنڈا کو پورے پاکستان کو ٹرارہے ہیں بھئی ماں تو میرا پورا پاکستان ہے آپ ایک صوبے کو لے کے بیٹھے میں خوال حسن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ حلیم عدل شیخ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو جاتا ہے ناظرین دیجئے اجازت اللہ نگے بعد